السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو ویکنگ بیکال ایم پی چار سو چیالس پسٹل کے بارے میں بتائیں گے تو اس پسٹل پہ ہم پہلے بھی کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو پرائیس وغیرہ کی بھی اپ ڈیٹ جو ہے نا دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ انپارمیشن وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اس پہ ہم نے پہلے بھی مزید ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی ٹائم کا پرائیس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے یہ کتنے پرائیس پہ مل جاتے تھے اور اب اس کا پرائیس کیا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ٹوپ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل کے ایکن پر کلک کر کے لیٹس ٹویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو چھلے ناظرین شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ناظرین یہ جو پسٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ویکنگ بیکال ایم پی چار سو چی آلیس تو یہ رشیا کا بنا ہوا پسٹل ہے اور نائنیو پسٹل ہے اور یہ کافی کامیاب پسٹل بھی ہے پاکستان میں اس کا بہت بڑا ڈیمانڈ ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ پاکستان میں امپورٹ ہوتے ہیں اور پاکستان میں اس کا بہت بڑا مارکٹ ہے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کارکردگی بھی کافی بہترین ہے کافی اچھی پسٹل ہے کوالٹی بھی اس کی زبردست ہے اور پائرنگ کی تو اس کی کوئی بات ہی نہیں آپ اس پہ بہت زیادہ پائرنگ کر سکتے ہیں چائنہ پسٹل کے نسبت یہ کافی زبردست ہوتے بلکہ دنیا میں رشیہ کا ایک نام ہے اسلحے کا ٹھیک ہے تو چائنہ کے مقابلے کے اگر بات کیا جائے تو پائرنگ کا اس کا کوئی خاص لیمٹ ہے نہیں ویسے کمپنی کے طرف سے تقریباً دس سے پندرہزار راؤن دیا جاتا ہے اور جس کا اگلا مارڈل ہے وہ ایم پی چار سو چیالیس سی تو اس کا تقریباً بیس ہزار راؤن اس پہ پائرنگ کا گرنٹی تو بیس ہزار راؤن بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں میرے خیال سے ایک عام آدمی تو یہ استعمال نہیں کر سکتا اور چائنہ والے اکثر پانچ ہزار تک دیتے ہیں لیکن وہ بھی اتنا نہیں ہے جیسے کہ ان کا سیپ نائنٹی ایٹ ہے تو ان میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پانچ ہزار راؤن کمپنی کلیم کرتی ہے اور پانچ ہزار راؤن کے بعد بہت سے لوگوں سے میں نے سنائے کہ ان کا جو پریم وغیرہ وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن پانچ ہزار بھی کم راؤن نہیں ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے لیکن اسی نزبت کی اگر ریشا کی بات کرے اور خاص کر بے کال کی بات کرے تو یہ کافی زبردست پسٹل ہے اس پہ آپ آسانی سے دس سے پندرہ زار پائرنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اتنے تک اپنی تقریباً دس سار اس کا کلیم کرتی ہے تو پائرنگ کے لحاظ سے تو اس میں کچھ مسئلہ آنے والے نہیں یہ کافی زبردست چیز ہے کوالٹی کی بات کریں تو کافی زبردست کوالٹی ہے اس میں دو پسٹل آتے ہیں ایک ایم پی چار سو چیالس جو یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک اگلا مارڈل بھی لیٹس آتا ہے جو کہ ایم پی چار سو چیالس سے ہوتا ہے اس کا جو پائرنگ وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے توڑا سائز بھی اس کا توڑا بڑا ہوتا ہے اور اس کا جو بیرل سائز ہے وہ بھی توڑا لمبا ہوتا ہے اور اس کا جو بیرل کا سٹائل ہے وہ تھوڑا پریم سے تھوڑا باہر کی طرف ہوتا ہے تو ان کا لک بھی کافی زبردست ہے لیکن وہ تھوڑا سائز میں بڑا ہوتا ہے اور یہ ان کا پہلا ورجن ہے تو اس کا مارکٹ پرائز بھی آج کی سوڈیم بتائیں گے تو اس کی پریم کے اگر بات کیا جائے تو یہ اس میں بھی دو قسم آتے ہیں ایم پی چار سو چیالس میں اس میں ایک سٹیل پریم کا ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا پل پلیمر کا ہوتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیل والا ہے ٹھیک ہے المونیم ہے اور جو اس کا ہینڈ گریپ ہے وہ جو ہے نا پلیمر کا بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو کافی خوبصور سٹائل ہے دوسری بات اس کو چھوٹا ہاتھ والا بڑا ہاتھ والا آسانی سے استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کی اگر آپ دیکھ لیں اس کا جو سائز بنا ہوا ہے تو بڑے ہاتھ کے لیے بھی کافی زبردست ہے اور بڑے ہاتھ کے لیے کافی پٹ ہے اور اس کا جو رشیا کے ہینڈ گریپ ہے یہ بھی کافی مشہور ہوتے ہیں اور خاص کل جو بے گار کا ہینڈ گریپ ہے وہ ہاتھ میں بہت پٹ آتا ہے اس کا چھیک رنگ وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک کمپٹ پیل ہوتا ہے ہاتھ میں اور اس سے آپ نشانہ بھی آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں اکریسی بھی کافی حد تک اس کی اچھی ہے اب آتے ہیں اس کی پرائز کی طرف کیونکہ ڈیٹیل ہم نے کافی پہلے بھی بتایا ہے اب بھی کچھ دیا ہے آپ کو تو اگر آپ کو مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا ہے تو آپ جو ہے نا ہماری پرانی والی ویڈیو چینل پہ موجود ہیں وہ آپ چک کر سکتے ہیں تو تقریباً اس پہ پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا تو اسے ٹائم اس کا جو پرائز ہے وہ تقریباً ایک لاکھ اسی آزار سے ایک لاکھ نوے آزار روپے کے آس پاس تھا ابھی جو ہے نا مارکٹ کافی اوپر گئی ہے اور اس کا جو پرائز ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا ہے آج کل جو یہ مارکٹ میں مل رہا ہے تقریباً یہ دو لاکھ پچاس ہزار کے آس پاس آج کل یہ مارکٹ میں مل رہا ہے تو اب اگر لینے کی بات کیا جائے تو آپ کسی بھی مارکٹ سے کسی بھی ایمپورٹر سے اور کسی بھی ٹرسٹڈ سیلر سے لے سکتے ہیں ہم تو کیونکہ سیلر وغیرہ نہیں ہیں ہمارا کوئی شاپ ہے نہ ہم کرتے ہیں ہم جس آپ کو انفارمیشن دیتے ٹھیک ہے تو کمنٹ میں بھی پرائس وغیرہ کا دوبارہ نہ پوچھے اور یہ سیل وغیرہ کا بھی نہ پوچھے ٹھیک ہے ہمارا سیل پرچے سے کوئی تعلق نہیں ہم آپ کو صرف انفارمیشن دیتے تو مارکٹ میں کوئی بھی ٹرسٹڈ سیلر سے یا ایمپورٹر سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مارکٹ میں مل بھی جاتی ہے اور پرائس کی لحاظ سے اگر بات کیا جائے تو پرائس مہنگا ہو گیا لیکن پھر بھی اگر مارکٹ دیکھ لے تو آج کل جو چائنہ والا سیب نائنٹ ایٹ ہے جنس کا پانچ ہزار فائرنگ راؤنڈ جو ہے نا کمپنی کلیم کر دی اس کا بھی تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار اور ایک لاکھ پچھ ہزار اور ایک لاکھ چاریس ہزار تک پرائس ہے تو اس کے لحاظ سے جو بات کیا ہے تو یہ کافی بہترین ہے اور پرائس کا بھی کافی زیادہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں دبل پرائس ہے تو دبل پرائس پہ تو پھر میں یہ ریکمنٹ تو نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ اچھی پسٹل ہے اور اسی پرائس ٹیک میں آپ کو تقریباً یہ ترکی والے مل جاتے ہیں تو ان کی نسبت بھی رشیہ والے بہترین ہے یہ بیکال بہترین ہے اور باقی اگر آپ پھر گلاک وغیرہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو وہ پھر ساڑھے تین لاکھ سے میرے خیال سے شروع ہوتی ہے تو وہ بھی کافی مہنگے ہوتے تو اسی بجٹ میں یہ ایک بہترین پسٹل ہے اور اصل میں یہ اتنے پسٹل ہے نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی روپی کا جو قیمت ہے وہ کافی گر چکا ہے تو اسی وجہ سے پسٹل آج کل اسی ریٹ پر مل جاتے ہیں تو مسئلہ سارا ہمارا کرنسی کا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں ابھی یہ کافی مہنگہ مل رہا ہے تو اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ توری دیر بعد یا آپ ایک سال کے بعد دیکھ لیں تو یہ مزید بھی اس کا مہنگہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اب پتہ نہیں شاید اگر کرنسی کچھ بہتری کر جائے تو وہ پھر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سستہ ہو جائے لیکن اگر حالات ایسی رہی تو پھر یہ مزید ہی مہنگہ ہی ہو سکتا ہے اور سستہ نہیں تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئی ہوئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولے گا اور مزید اچھی ویڈوز دیکھنے کے لئے ہمارے ٹوپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھنکس پار واشنگ اللہ حافظ